اسلام علیکم جی میں ہوں میں منا مسلمہ آگے جی پھر سے آپ کی بہن آپ کو کچھ نہیں ہے بتانے سکھانے اور سمجھانے کے لیے تین دن تک صرف تین دن تک ان ریمیڈیز کو ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے ریزرٹس آپ کو انسٹنٹ ملیں گے ہنڈر پرسنٹ ملیں گے میں کس بلان کے بار میں بات کر رہی ہوں میں سیاہی ڈارکنیس کالا پن جو ہوتا ہے اس کے بار میں بات کر رہی ہوں دلوں کی سیاہی کے بار میں بات نہیں کر رہی باڈی کی صفائی کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے دلوں کی صفائی اللہ ہی صاف کر سکتا ہے بے شک جب میری بہنیں شادی بیار یا کسی فنکشن پہ جاتی ہے نا تب یاد آتی ہے مہمونہ آپی تو وہ کہتی ہیں آ کر کومنٹس میں کہ آپی ایل وہ بڑی کالی ہو گئی ہیں کونیا کالی ہو گئی ہیں نکلز بلیک ہو گئی ہیں انڈرامز بڑی بھدی اور بلیک دکھتی ہیں یا جو میری بہنیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ اکثر آ کر انسٹاگرام پر ڈی ایمز کرتی ہیں اور پرسنلی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپی پرائیوٹ پارٹس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے بغیر کسی سائیڈ ایفکٹ کے کیونکہ جب بھی ہم کوئی ریزر کوئی بھی چیز ایسی یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسی کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بلیکنس کافی زیادہ آ جاتی ہے تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کرنے والے ہیں بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں اپنے چینل سے اونیر نہیں کرتی لیکن آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی خیر بڑی تسلی کے ساتھ بڑی ہمت باندھ کے آپ کی بہن بیٹھئے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کر دینا اور نیچے اچھا سا کومنٹ بھی کرو تاکہ مجھے تھوڑی سی اور موٹیویشن ملے اگر آنے والے ٹائم میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنانے پڑیں تو میں بنا سکو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی ریمیڈیز کو بنانے کے لیے وہ آپ کو اپنے کیچن اور گھر سے آرام سے مل جائیں گی بلا کسی تکلوف کے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے آ کر ریمیڈیز کو دیکھتے ہوئے مجھے داد دینی ہے واہ مہمونہ اپی دعائیں دینی ہے کہ گھر سے ساری چیزیں مل گئی کوئی بھی چیز مہنگی نہیں ہے لیکن جو بھی چیزیں بتاؤں گی بہت ایفیکٹیو بتانے والی ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک آلو لے لینا ہے اس کو کاٹ کر چھیل کر دھو سوار کر رکھ لینا ہے اور اب ہم لوگ کاٹ لیں گے اس کا ایک ادر سلائز اب آلو کے بارے میں سب ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر قدرتی بلیچنگ پروپیٹیز ہوتی ہیں اور یہ جتنی بھی بلیکنس ہوتی ہے ڈارکنس ہوتی ہے اسے اکھاڑ پرے کرتا ہے اس کے اندر یہ پروپیٹی پائے جاتی ہے اب یہ اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے اس کا تھمڈے سکرین پر شو ہو جائے گا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے تو وہاں پر جا کر دیکھ لی جائے گا اور ہمارے دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا یہ اب سب کے گھر میں سب کے کچن میں آرام سے مل جانے والا انگریڈینٹ ہے اب یہ آ کر کوئی کومیٹس میں نہ کہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے ملتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کیا کیا ور کرتا ہے اس کا تھمڈےل بھی آپ کو سکرین پر میں شو کر دوں گی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے تو وہ بھی جا کر دیکھے جا سکتی ہے ہم بیٹھے ہی آپ کی سہولت کے لیے ہیں باشاؤ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آلو کا ایک سلائز کٹ کر کے اس کے اوپر اچھا طریقے سے بیکنگ سوڈا لگا لینا ہے اب ہم لوگوں نے جہاں پر ڈاکنیس کا ایشو ہے وہاں پر اس کو رب کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کیونکہ آلو کا ہم لوگوں نے جوس نہیں نکالا اور نہیں آپ لوگوں نے جوس نکالنا ہے اور نہ ہی اس کا رس نکلے گا اس کو دبانے سے بھی کیونکہ یہ ہارڈ ہوتا ہے definitely سب کو پتا ہوگا تو اس کے اندر ہم نے چھوڑی کے ساتھ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے سراخ کر دینے ہے تاکہ اس کے اندر سے رس جو ہے نا وہ نکلنے لگے اور جو بیکنگ سوڈا ہے وہ تھوڑا سا گھیلا ہو جائے تو ان دونوں چیزوں کے ڈزرٹس ہمیں فاسٹ اور زیادہ سے زیادہ بہتر مل سکے اور اس کا رس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہلکا سپریس کرنے سے نکل رہا ہے اب ہم لوگوں نے جہاں پر blackness ہے وہاں پر اس کو rub کرنا ہے بلکل gentle ہاتھ کے ساتھ تاکہ کسی قسم کا کوئی cut work نہ لگے آپ لوگوں کے ہاتھ پر کہیں بازو پر یا کہیں پر بھی آپ لگانے لگے ہو make sure کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی چھوٹ وغیرہ یا کوئی cut یا کوئی acne وغیرہ کچھ نہ ہو face پر تو ہم لوگوں نے اسے لگانے ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں لگانا بلکل بھی نہیں لگانا لیکن underarms میں private body parts پر knuckles پر کونیوں وغیرہ پر ٹکنوں وغیرہ پر اس کو آرام سے لگایا جا سکتے ہیں دو منٹ تک آپ لوگوں نے مساج کرنی ہے اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے دو سے چار منٹ کے لیے ایسے ہی پھر اس کو سادہ پانی کے ساتھ wash کر لیں گے اور اب آپ لوگ results دیکھ سکتے ہیں first application سے ہی زر صاف کو نظر آ جائیں گے یہاں پر جی میں نے اپنے ہاتھ کو wash کر لیا ہے بہت زیادہ ہاتھ soft اور bright feel ہو رہا ہے دوسرے ہاتھ کے ساتھ میں نے compare کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہم اگلے step کی طرف پڑھیں گے آپ کو میرا ہاتھ اور زیادہ bright اور زیادہ glowy اور بہت زیادہ مزے کا دکھنے لگے گا جس body part پر بھی آپ یہ تینوں remedies follow کریں گے اس body کے حصے سے نا آپ کو پیار ہو جانا ہے پیار اور اپنی آپی سے بھی اچھا بھی جو پہلے والا step تھا وہ ہمارا scrub تھا میں بتانے ہی بھول گی اب جو دوسرا step ہے اس کے لیے ہم pack تیار کرنے والے ہیں ایک bowl کے اندر ہم لوگوں نے دہی لے لی ہے دو بڑے چمچ اس کے بعد میں یہاں پر جو دوسرا ingredient add کرنے والی ہوں وہ ہے coffee دہی پر بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس کا thumbnail یہاں پر show ہو رہا ہوگا coffee پر بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس کا thumbnail آپ کو یہاں پر show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی دونوں thumbnail دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو جا کر وہ بھی دیکھی جا سکتے ہیں لیکن پہلے ایسا ویڈیو نو پورا بہت کے جانا اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے mix کر لینا ہے ایک بڑا چمچ ہم لوگ coffee powder کا لیں گے ان دونوں چیزوں کو mix کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا paste سا ہمارے پاس coffee paste type تیار ہو جائے گا liquidی سا اب ہم لوگوں نے اسے اٹھانا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر میں apply کر رہی ہوں آپ لوگوں کو جہاں جہاں پر سیائی کا جہاں جہاں پر darkness کا issue ہو وہاں وہاں پر یہ دوسرا step آپ لوگ follow کریں گے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اب آپ لوگوں کو میں یہ بتاتے چلوں یہاں پر ایک tip یہ ہے کہ اگر آپ اسے اپنی underarms میں یا private part پر apply کر رہے ہو تو بالکل پتلی layer apply کرنی ہے موٹی layer لگائیں گے تو آپ کو 15 سے 20 منٹ بیٹھنا پڑے گا ہاتھ کو ایسے اوپر اٹھا کر تو جو بہت ہی مشکل کام ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے پتلی layer لگائیں تاکہ آپ تھکے نہیں اور جلدی سے آپ کا کام wind up ہو جائے تو میں نے یہاں پتلی layer apply کر لی ہے اس کو 10 منٹ میں رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں خوش کرنے کے بعد کہ اس کے رزر سمیں کیسے ملے ہیں تقریباً 5 سے 8 منٹ کے دوران ہی ہمارا جو ہاتھ ہے وہ dry ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیک جو ہے وہ dry ہو گیا ہے اب جو ہے میں اس کو گیلے سپنج کے ساتھ جو ہے وہ remove کرنا سٹارٹ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے گیلے سپنج کے ساتھ یا آپ نے اس کو remove کر لینا ہے بعد میں دھونا چاہیں تو دھویا بھی جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو our results show کرنے کا time ہوا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو میں سامنے دکھا رہی ہوں سکرین پر آپ لوگوں کو دیکھ کر صاف فرق پتہ لگ رہا ہوگا نکلز بھی neat ہوئے ہیں first application ہے بات یاد رکھے گا ذہن میں رکھے گا کیونکہ یہ coffee ہے اور coffee کا result اور دہی کا result ہمیں instant مل جاتا ہے instant سمجھ رہے ہونا بات کو اگر آپ نے کہیں جانا وانا ہو تو آپ اسے face پر بھی لگا سکتے ہو first step face پر نہیں second step face پر apply کیا جا سکتا ہے no issue باقی جی آپ اسے دیکھ سکتے ہو کہ ہاتھ کتنا soft کتنا glowy کتنا healthy اور کتنا different feel ہو رہا ہے دوسرے ہاتھ کے دوسرے ہاتھ سے بھی میں پیار کرتی ہوں بعد میں اس پر بھی apply کروں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن صرف آپ لوگوں کو رزرز شو کرنے کے لیے ایک ہاتھ پر apply کیا ہے اور ایک ہاتھ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے کسی اور کا ہو اب باری آتی ہے جی تیسے step کی جس میں ہم لوگ کرنے والے ہیں massage اچھا اب آپ لوگوں کو میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم لوگوں نے massage کرنا ہے تو اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے towel کے ساتھ dry کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے massage سٹارٹ کرنی ہے massage آپ کس oil کی کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے جی sunflower oil سورج مکھی کا تیل آپ کو dras.pk سے بھی مل جائے گا online اور آپ کو پنسار شاپ سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی confusion نہ برقرار ہو کوئی آ کر نیچے یہ نہ پوچھے کہ ہم سیتون کا بادام کا ناریل کا سرسوں کا یہ تیل یوز کر سکتے ہیں اس کا alternate کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر underarms کو یا black body parts ان کی blackness کو remove کرنے کی جتنی power ہے نا وہ کسی بھی اور oil میں نہیں ہے research base ہے آپ لوگ خود بھی research کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کیونکہ یہ جو fantastic قسم کا oil ہے نا یہ آپ کی darkness کو یقین جانے یہ ختم کر دینے والا ہے I promise آپ لوگ اسے try کریں گے نا تین دن تک صرف آپ لوگوں نے دعائیں دیتے نظر آنے کہ واہ میں مناپی کیا amazing oil اور مساج بتایا آپ نے اسے آپ body پر کہیں اور پر بھی use کر سکتے ہیں لیکن جہاں blackness ہے وہاں پر تو آپ لوگوں نے must try کرنا ہے میرے کہنے پر اور اب جو ہے نا تین سے چار قطرے ہم لوگ لیں کے oil کے یہ جو بیج ہیں ہم لوگوں نے بچپن میں بڑے کھائیں کون کون ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے اور یہ بیج ہیں وہ چھوٹے پیکٹس میں آتے تھے جب ہم لوگ سکھول جاتے تھے تب بڑے کھاتے تھے خیر جی اب ہم لوگ نے 3 سے 4 قطرے لینے اپنے ہاتھ کے اوپر کیونکہ دونوں سٹیپ پہلے بھی ہاتھ پر ہوئے تیسرا بھی ہاتھ پر ہوگا اس کو مساج کر لینا ہے 2 سے 3 نئر تک اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنے ہے اس کو ایسے چھوڑ نئر ریمیڈیز آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے فیڈ بیک کا ہمیشہ کی طرح آپ کی بہن کرے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہاتھوں کی کیا کنڈیشن ہے مطلب جس ہاتھ پر میں نے ساری ریمیڈیز فالو کی ہیں اس کو آپ باقی اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پھر آپ لوگوں نے خود ٹرائے کر کر کے یقین لینا ہے اور یقین دلوانا ہے خود کو جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تو کوئی بھی چیز آ کر لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے تاک دوسروں کا بھلا ہو جائے اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ